کہ کائنات کی ہر چیز کو جز میں دیکھتی ہے اور اس سے کل کو ایکسٹاپولیٹ کر لیتی ہے جز سے کل کی طرف اسی کا نام ریڈکشنیزم ہے تو حقیقتوں کے جزوی چیز کو ایکسٹاپولیٹ کر کے یہ کلی اس کا نتیجہ برامت کر لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل امت مسلمہ میں قرآن مجید اور سائنس جدید کے باہمی تعلق سے دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک انتہا تو اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید میں سائنس کے استعمال کو جائزی نہیں سمجھتے اور اس کی روادار ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذرا سا بھی اس کا حوالہ بھی دے دیا جائے اور ایک دوسرا گروہ ہے وہ قرآنی تفسیر میں سائنس کو اس طریقے سے شامل کرنا چاہتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کے بغیر تفسیر قرآن پاک کی مکمل ہی نہیں ہوتی یہ دو انتہائیں ہیں اس لیے کہ نہ تو سائنس ایک ایسا شجر ممنوع ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس سے بالکل ناراض ہو جائیں اور اس سے دوری اختیار کریں اور اس کو برا ہی سمجھیں کیونکہ بہرحال اللہ کی طرف سے انعایت کردائے کے علم ہے اور اس کی خامیوں کی طرف تو توجہ ہم دلائیں گے ہی لیکن بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے وہ دوسری انتہا اس کی مغروبیت کی وجہ سے کی ہے ان کا بھی خیال درست نہیں ہے ہمیں صرف یہاں پر ان لوگوں کی طرف خاتوہ توجہ دلانا ہے مجھے جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر میں سائنس کو اس طرح سے شامل کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کی تفسیر گویا مکمل نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر میں سائنس جو ہے اس کی حقانت کی قسوٹی بھی فرام کر سکتی ہے یہ بہت ہی میری نظر میں یعنی نادرست خیال ہے کہ سائنس جو ہے وہ قسوٹی فرام کر سکتی ہے قرآن پاک کی حقانت کی یا قرآن پاک کی حقانت کی قسوٹی سائنس ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس سلسلے میں ہم سائنس کی جو بنیادیں ہیں سائنس کی جو تاریخ ہے سائنس کی جو میتھوڈولوجی ہے سائنس کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کے اندر کیا خامیاں کیا کمیاں کیا ایمپرفیکشن کیا لیمیٹیشن پر اس کے اندر در آئی تھیں اس وقت جب یہ ڈیولپ ہو رہی تھی سائنس بدا تو خود کیا ہے اس پر ہم بحث نہیں کر رہے ہیں لیکن موجودہ سائنس سائنس سے جدید موڈرن سائنس کیا ہے اس کی طرف جس کو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد جو ہے یہ ملہدانہ ہے اتھیسٹک ہے کیونکہ سائنس میں جو کوئی بھی بات ہوتی ہے سائنس کی جو بھی تھیوریز ہیں سائنس کا جتنا بھی پورا علم ہے اس کے اندر خدا کا کہیں رول نہیں ہوتا سائنس بغیر خدا کے ہی پورا کا پورا ایکسپلین کر دیتی ہے ہر سینومنل کو نیچر کے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اتھیسٹک ہے اس میں دو رائن نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا لیکن اتھیسٹک ہونا ملہدانہ ہونا یا یوں کہ یہ اس سے مذہب بیزاری کی طرف جو کے بعد میں در آئی یہ پیدا ہو جانا خیال یہ غلط ہے اور یہی چیز پیدا ہو گئی ہے سائنس آنوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاکشنری ہے سائنس یہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی یہ یورپ میں چرچ اور کلیسہ کے درمیان میں چرچ اور ریشنیلٹی کے خلاف اقلیت کے خلاف ایک ریاکشن پیدا ہوا اس کے نتیجے میں یہ یہ ڈیولپ ہوئی تھی سائنس حالانکہ یہ چرچ کے خلاف ایک ریاکشن تھا تمام مذہب اس میں نہیں آنا چاہیے اس کے ظاہرے میں اور اسلام کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے لیکن لیکن اس کو ایک ایک سٹاپولیٹ کر دیا جاتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہر مذہب ایک جیسا ہی ہوتا ہے ان کی نظر میں حالانکہ چرچ ایک الگ چیز تھی ایک چرچ کے ظلم اپنی جگہ پر تھے لیکن بہرحال ایک ریاکشنری سائنس ایک وجود میں آگئی یہ دوسری چیز ہے اس لیے آج یہ اسلام کے بھی خلاف ہو گئی ہے اس کے کچھ لوگ اسلام سے بھی اس کی طرف یعنی وہی نتیجہ اخص کرتے ہیں جو نتیجہ انگریز اپنی بائیبل اور اپنی چرچ کے خلاف اس سے اخص کرتے ہیں ایک تسوی چیز ہے کہ یہ ویلیو نیوٹرل ہے اخلاقی اقدار سے آ رہی ہے ویلیو نیوٹرل ہونا تو کوئی بری بات نہیں تھی لیکن اخلاقی اقدار سے آ رہی ہونا بہت بری بات ہے دیکھیں یہی بات ہیں کچھ چیزیں تھی بنیاد میں اتنی خراب نہیں تھی لیکن آگے بڑھ گئیں تو ویلیو نیوٹرل ہوئی کوئی بات نہیں تھی چلیے لیکن اخلاقی اقدار سے آ رہی ہو جائے یعنی ہمیں کسی اخلاقی ضرورت نہیں ہم جو چاہیں گے کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط اور صحیح کا کوئی پیمانہ کوئی میار نہیں ہے یہ چیز اس کی طرف جب ہم اسی کو کسوٹی بنائیں گے تو اپنے ساتھ یہ بھی لے آئے گی چوتھی چیز یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو جز میں دیکھتی ہے اور اس سے کل کو ایکٹاپولیٹ کر لیتی ہے جز سے کل کی طرف اسی کا نام ریڈکشنیزم ہے تو حقیقتوں کے جزوی چیز کو ایکٹاپولیٹ کر کے یہ کلی اس کا نتیجہ برامت کر لیتی ہے جبکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جز سے کل کو ایکٹاپولیٹ کرنے میں بہت بار غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوتی ہے کیونکہ بلکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چار نابینہ ہاتھی کو دیکھیں اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے تو جز کو دیکھ کر کے کل کو ہم سمجھنے ہاتھی کو نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ بہرحال ہمارے لئے حقیقت تو چھپی ہوئی ہے ہم نابینہ کی طرح ہیں اور ہاتھی کو دیکھ رہے ہیں ہاتھی کو پورا دیکھ نہیں رہے ہیں اس کا کوئی کان دیکھ رہا ہے کوئی پیڑ دیکھ رہا ہے اس طریقے سے سمجھ لیجئے یہ اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے پانچمی چیز یہ ہے کہ یہ حقیقت کے اضافی تصور پر مبنی ہے اضافی کا مطلب ریلیٹیو ٹرم ہے یہ یہ ایبسولوٹ ٹرم میں کسی حقیقت کو نہیں بتاتی اور بتا بھی نہیں سکتے جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقتوں میں اور نظریوں میں فرق کر دیئے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تھیوری کو تو ہم نہیں مانیں گے تھیوری تو بدلتی رہتی ہے لیکن فیکٹ نہیں بدلتے جبکہ جبکہ سائنس جو ہے حقیقت کے لحاظ سے وہ ان فیکٹ میں بھی اضافی ہے ریلیٹیو ہے جیسے میں آپ کے سامنے میں مثال دے دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ جیسے چیزیں ہیں میٹر ہے اور انرجی میٹر اور انرجی میٹر ایک ریالیٹی ہے ایک حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور انرجی بھی ایک حقیقت ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا میٹر ایک الگ حقیقت ہے اور انرجی ایک الگ حقیقت ہے لیکن سائنس کے روح سے میٹر انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انرجی میٹر میں تبدیل ہو سکتی اور انرجی میں آئنسٹائن نے باقیادہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ای ایز اکل ٹو ایم سی سکوائر کے ذریعے سے بتایا کہ ای ایم سی سکوائر ای ایم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور ایم ای میں ٹرانسفارم ہو سکتا ہے دو حقیقت ہیں حالانکہ الگ اس کے باوجود دونے ایک دوسرے میں ٹرانسفارم ہو جاتی تو کون حقیقت ہے بتائیے آف سیلوٹ کیا ہے کچھ نہیں ہے آف سیلوٹ نہ انرجی آف سیلوٹ ہے نہ میٹر آف سیلوٹ ہے میٹر انرجی میں انرجی میٹر میں تبدیل ہو سکتا ہے اس سے میں صرف مثال دے کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں کوئی بھی چیز آف سیلوٹ نہیں ہے اور رہ بھی نہیں سکتی اور ایک چیز آج ایک فیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کا اس مطالعہ کی روشنی میں جتنا جلدی مطالعہ ہوا ہے ہم اس کو فیکٹ سمجھتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کا ایک حصہ ہے جس کو ہم پورا بنا کر پیش کرتے ہوتے ہیں ایک سپلیٹ کر کے ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے نتیجے پر منحصر ہے ہمارے خیالات ہمارے دماغ کی اپج ہے آگے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں آگے تو اس وجہ سے ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی جس کو ہم سمجھتے ہیں سائنس کے روح سے تو یہ چند باتیں تھیں اور اس کے علاوہ سائنس جو ہے صرف فیزیکل ورلڈ کو عالم محسوسات کی دومین میں رہتی ہے عالم مشاہدہ کے دومین میں رہتی ہے عالم غیب کو تو وہ جانتی نہیں تو بہت ہی لیمیٹڈ تصور حقیقتوں کا کرتی ہے اس کائنات کا بھی بہت ہی لیمیٹڈ تصور کر سکتی ہے بتا سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو اور اس کے برخلاف قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا علم ہے اور سائنس جو ہے انسان کا علم ہے تو انسان کا علم اور اللہ کا علم ہے آپ سوچ سکتے ہیں کوئی نزبت ہی نہیں ہو سکتی یہ تمام چیزوں کی بجائے سے اب اگر کوئی قرآن پاک کی حقانیت کی قصورتی سائنس کو بناتی ہے تو سوچئے ایک ناقص کو کامل کے لیے قصورتی بنا رہا ہے کامل کے لیے تو پرفیکٹ ہے اس کے لیے ناقص کو قصورتی بنا رہا ہے کرائٹیڈین بنا رہا ہے سوچیا بہت سمپل سی بات میری نظر میں تو اس کا تا اور اس کی وجہ سے بہت بڑا بہت بڑا غلط نتیجہ نے اکس کرتا ہے وہ تو یہ تیز اگر آپ اگر نکال دیں اگر ہم تو ہم اپنے دروس میں قرآن پاک سے سائنس کا کوئی تعامل لے لیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں یہ سوال جو میں نے بتایا یہ خیالات یہ تمام فیکٹ وہ ضرور رہنے چاہیے لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے کہ قصورتی بن سکتی ہے آپ نے تفسیروں میں اس کو استعمال کر لیا تو اس سے بہت نقصان ہوں گے بہت بڑے نقصانات ہوں گے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کی طرف خاص طور سے متوجہ کرے متوجہ رکھے ہم لوگوں کو کہ قرآن پاک ایک پرفیکٹ علم ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور سائنس ایک انسانی علم ہے اور حقیقت کا اضافی تصور دلاتا ہے لیمیٹیڈ اور محدود تصور دلاتا ہے اس کی اتھیسٹک بنیادیں ہیں ملیدانہ بنیادیں ہیں اخلاق سے آ رہی ہے بہت سی کمیاں ہیں بہت سی کمدوریاں ہیں لیمیٹیڈ بھی ہے کمدوریاں بھی ہیں ناقض بھی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اس طرف توجہ رہنے کی توفیق نیاد فرما دے ربنا تقبل مننا انہا کھانتا سمیوں لالی